دو فوجی سفر پر جا رہے تھے راستے میں رات ہو گئی وہ ٹینٹ لگا کر سو گئے رات کو ایک فوجی کی آنکھ کھلی اس نے دوسرے کو جگا کر کہا آسمان کی طرف دیکھ کر بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے دوسرا فوجی بولا بہت سارے ستارے نظر آ رہے ہیں پہلا فوجی بولا اس سے کیا بتا چلتا ہے دوسرا بولا آسمان خوبصورت ہے اور روشنی بھی ہے پہلا فوجی اوہی انیدیا اپنا کوئی ٹینٹ لاغے لیا گیا ہی ایک شیخ کے گلے میں پانچ روپے کا سکہ بھنس گیا وہ سارا دن دوستوں سے کہتا رہا یار دعا کرو ایک جگہ پیمنٹ بھنسی ہوئی ہے بس وہ نکل آئے ایک مولوی کے ہاتھ سے کبھا گوشت چھین کر لے گیا مولوی نے کبھے کو آواز دی اور بولا گوشت واپس کر دو ورنہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دوں گا کہ کبھا ہلال ہے بچپن میں سنا تھا الٹے ہاتھ سے کچھ بھی کھاؤ پیو تو شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے اس لیے میں ہر سگرٹ الٹے ہاتھ سے پیتا ہوں تاکہ شیطان کے بھی فیپڑے خراب ہوں بابا جی کہتے ہیں کہ پانی ختم کرنے میں پرائمری سکول کے بچوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے ہر دو منٹ بعد کہتے ہیں رشتہ داروں کو اگر شادی کے کھانے میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی نکس نہ ملے تو کہہ دیتے ہیں بوتل دو نمبر ہے ڈکار تو آیا ہی نہیں ایک دن میں اپنی پھپو سے ملنے لاہور گیا میری کزن نے مجھے سیب پیش کیا اور کہا پائن ایپل کھائیں میں بہت حیران ہوا آخر کچھ دیر کے غور و فکر کے بعد سمجھ آیا کہ اس کا مطلب تھا بھائی سیب کھائیں ایک استاد نے سگرٹ کے نقصانات بتانے کے لیے ایک سگرٹ جلایا اور ایک کیڑے کے پاس رکھ دیا سگرٹ کی وجہ سے کیڑا مر گیا کیڑے کے مرنے کے بعد استاد نے پوچھا کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے ایک طالب علم کھڑا ہوا اور بولا اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ سگرٹ پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں ایک سردار جب بھی کپڑے دھوتا تو بہت جور کی باری شروع ہو جاتی ایک دن موسم صاف دیکھ کر سردار نے کپڑے دھونے کا سوچا اور دکان سے صرف خریدنے چلا گیا جیسے ہی سردار دکان میں داخل ہوا تو بہت جور سے بادل گھڑ جا سردار نے بادل کی طرف دیکھ کر کہا تُوں کدھر میں تے نمکو لین آیا ماں مراسی فوج میں بڑتی ہو گیا دو دن بعد ہی جنگ شروع ہو گئی اور مراسی کے ہیلمٹ پر گولی لگ گئی مراسی پندوق پھینک کر باگ گیا اور بولا اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے ایک شام بیگم نے شوہر سے بڑے لارڈ سے پوچھا سنے آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی حامی بھری شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا کچھ نہیں مجھے بس بچپن سے ہی شوق تھا بڑے بڑے پنگے لینے کا لڑکی اپنی دادی سے میں سکول نہیں جاؤں گی راستے میں لڑکے مجھے چھیڑتے ہیں دادی بہانے مت بنا میں بھی اسی راستے سے روز بازار جاتی ہوں مجھے تو کوئی نہیں چھیڑتا سردار ہم نے ایسی چیز بنائی ہے جس سے انسان دیوار کے آر پار دیکھ سکتا ہے انگریز حیرت سے وہ کیا چیز ہے سردار موری انگریز لکھ دی لانت تیری اجازتے سردار رات کو گاڑی کی دونوں لائٹس بند کر کے جا رہا تھا پولیس ارے بھا جی گاڑی کی بتیاں کیوں بند ہیں سردار ارے بھائی صاحب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رات چھ بجے کے بعد سب فال تو لائٹس بند کر دیا کریں چائنہ کے ایک بزنس مین نے یہ تصویر پوسٹ کی کہتا ہے میں نے بچوں کے چہرے میں خوشی کے آسار دیکھے اور کار کے اوپر چڑھ کر جمپ لگا لگا کر کھیلنے کی اجازت دے دی اور بچے اتنے خوش تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا حالانکہ نہ تو بچے میرے تھے اور نہ ہی گاڑی چہدری صاحب اپنی بیوی سے آج روٹی جلدی پکامی چار بجے کتیاں دی ریس ہے بیوی بس رہن دیو ٹوریا تو اٹھے تو جاندہ نہیں تے ریس کتا لاؤگے بھائیالو جی کے پروفیسر لڑکو بتاؤ کہ آپ کا دل کس جگہ پر ہے سب لڑکے بلند آواز سے بولے سر گلز کیمپس میں پروفیسر صاحب پہلے تو مسکرائے پھر بولے میرا بھی اتھر یہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں لوگوں کا کیا ہے وہ تو آپ کے واش روم سے باہر آنے پر بھی یہ پوچھ لیتے ہیں کیا کر رہے تھے اندر زبیدہ اپا کے ٹوٹ کے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آنکھیں بند کر کے دو منٹ تک لمبا سانس لے اور سوچیں اب الزام کس پر لگانا ہے اب یہ بجا آئے گا نا بیڑو شوہر نے بے سوری آواز میں گانا شروع کیا تو بی بی نے فوراں کہا میرے ابا مرہوم جب گانا گاتے تھے تو اڑتے پرندے بھی گر جاتے تھے شوہر نے جل کر بولا کیوں کیا تمہارے ابا مرہوم موں میں کارتوس ڈال کر گانا گیا گٹتے تھے ایک شخص شادی کا خواہش مند تھا اور اس لیے وہ ایک شادی دفتر گیا دفتر بند تھا اور باہر نوٹس بورٹ پر لکھا تھا دفتر دوپہر ایک بجے سے شام پانچ بجے تک بند رہے گا تب تک آپ ایک بار پھر سوچ لیں نون پی ٹی اے غالب کا مشہور شیر ہے کہ ہم کو یوں پاگل بنانا چھوڑ دو بے وجہ ستانا چھوڑ دو تمہاری تو خوشبو بھی عجیب سی لگتی ہے خدا کے واسطے برطن والے سابون سے نہانا چھوڑ دو انسان کی پانچ ماہیں ہوتی ہیں پہلے اپنی ماں دوسری نانی ماں تیسری دادی ماں چوتھی ساسو ماں پانچویں وہ ماں جس کے بارے میں امی کہتی ہے رات دے بارہ وجہ تیری کیڑی ماں نکاح سے کچھ دیر پہلے اسٹیج پر کھڑے قاضی صاحب نے بلند آواز سے کہا اگر کسی کو اس نکاح پر اعتراض ہے تو ابھی بتا دے آخری کتار میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی گوت میں بچہ لیے اسٹیج کے نزدیک آ گئی اس کو دیکھتے ہی دلہن نے دلہا کو تھپڑ مارنے شروع کر دیئے دلہن کا باپ بندوق لینے بھاگا دلہن کی ماں اسٹیج پر ہی بے ہوش ہو گئی سالیاں دلہے کو کوشنے لگی اور سالے آستینے چڑھانے لگے قاضی نے لڑکی سے پوچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے لڑکی بولی پیچھے ٹھیک سے آواز نہیں آ رہی تھی اس لیے آگے آ گئی ہوں بھائی مارو مجھے مارو پاکستانی رات کو سوتے وقت اس وقت تک موبائل کی جان نہیں چھوڑتے جب تک موبائل خود ان کے ہاتھ سے گر کر ان کی بوتھی پر نہیں لگتا اگر کسی کے بابو نے تھانا نہیں تھایا تو مجھے بتا دے میرے پاس کل رات کی دو روٹیاں اور ٹینڈوں کا سالن بچا پڑا ہے زبیدہ آپا کا سیدھا دوزخ میں لے جانے والا ٹوٹکا اگر وضو میں کلی کٹے وقت چوری سے پانی پی لیا جائے تو روزہ نہیں لگتا داکٹر نے چینی امریکن بریٹش اور پاکستانی سے ایک سوال پوچھا بتاؤ ٹوٹ برش کب ریٹائر ہوتا ہے چینی بولا ایک ماہ میں بریٹش بولا دو ماہ بعد امریکن تین ماہ بعد پاکستانی بولا پاکستان میں برش کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ڈاکٹر حیران ہو کر وہ کیسے پاکستانی پاکستان میں ٹوٹ برش سب سے پہلے دان صاف کرنے کے کام آتا ہے پھر ہیر کلر کرنے کے کام آتا ہے اس کے بعد سلائی مشین کی صفائی کرنے کے کام آتا ہے اور جب اس کے بال جھڑ جائیں تو شلوار میں نعرہ ڈالنے کے کام آتا ہے پاکستان زندہ بات ایک پتھان دعا مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے پچاس لاکھ روپے دے ایک آدمی نے پتھان کے قریب بیٹھ کر کہا یا اللہ مجھے پانچ سو روپے دے پتھان نے فورا اپنی جیب سے پانچ سو نکالا اور اسے دے دیا اور بولا تم جاؤ مڑا ہمارا ریٹ مت خراب کرو ایک نشہی افطاری کے وقت سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اس کے بچے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد جانے کی تیاری کر رہے تھے بچوں کا دادا اپنی چار پائی پر لیٹا یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا دادا اپنے نشہی بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا او بے غیرتا تینو شرم نہیں آمدی بچے نماز لے مسیدتے جا رہے نے تو آپ پہ تھے مزے نال لیٹیا سگریٹ دے کش لاریا میں نشہی نے مسکرا کر باپ کو دیکھا اور بولا ویکیا فیر اپنی تربیت تے میری تربیت تا فرق آج بڑے دنوں بعد بابا جی سے ملاقات ہوئی سوچا کوئی انمول بات ہی پوچھ لی جائے میں نے پوچھا بابا جی موقع کسے کہتے ہیں بابا جی پہلے تو مسکرائے پھر پیلے پیلے دان نکال کر ہنستے ہوئے بولے جب مچھر بیوی کی گال پر بیٹھا ہو جج جے تمہاری آخری خواہش مجرم آپ کی بیٹی سے شادی ایک آئی فون پچاس کروڑ روپے یوکے کا ویزا دو سال کا ہنیمون چھ سات بچے جو آپ کو نانا کہیں اور مجھے پاپا کہیں اور میں ان سب کی شادی کروا دوں اس کے بعد آپ جو فیصلہ دو مجھے منظور ہے جج میری کوئی بیٹی ہی نہیں لٹکا دو سالے کو بیوی تم اتنے عداس کیوں ہو شوہر آج میری ماں اور بہن الگ ہو گئی ہیں بیوی فکر نہ کرو اب میں آگئی ہوں نا تمہاری ماں بہن ایک کر دوں گی شیر اور مرگے کی دوستی ہو گئی شیر نے مرگے سے کہا جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آزان دے دینا میں آ جاؤں گا ایک دن گیدر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مرگا ترخت پر چڑ گیا اور آزان دی گیدر بولا نیچے آ جاؤ نماز پڑھتے ہیں مرگا بولا رک جاؤ امام صاحب آ رہے ہیں اتنے میں شیر کو آتا دیکھ کر گیدر باگنے لگا تو مرگا بولا رکو امام صاحب آگے ہیں گیدر باگتے ہوئے بولا یہ امام ہمارے فرگے کا نہیں ایک بہروپیا کسی مازار پر ایک بریش بزرگ کے روپ میں جنت کے ٹکٹ بیچ رہا تھا سو روپے میں لوگ اس کی بریش داڑی اور ہریے سے متاثر ہو کر جوگ در جوگ جنت کی ٹکٹیں خرید رہے تھے دور سے ایک پولیس والے کو آتے ہوئے دیکھ کر بہروپیا نے لوگوں سے کہا بس یوں خوش نصیب تھے وہ لے کے جو کچھ فقیر کے پاس تھا فقیر پھر لٹا گیا پھر فٹا فٹ اپنا تھیلہ اٹھایا اور گھر کی را لی گھر پہنچ کر بہروپیا نے تھیلے سے پیسے نکالے اور لگا گننے کے اچانک ایک ڈاکو کھڑکی کے راستے داخل ہوا اور پیسٹول دکھا کر کہا کہ سارے پیسے میرے حوالے کر دو برنا گولی مات دوں گا اس فراڈی شکس نے کہا تم اگر مجھے قتل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے ڈاکو میں دوزخ میں نہیں جا سکتا میں نے آج ڈکیٹی سے پہلے ایک بڑے پہنچے ہوئے بابا سے جنت کے دو ٹکٹ خریدے ہیں ڈاکو میں دوزخ میں ہے